نمسکار دوستوں کورونا وائرس کی اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے کورونا وائرس سمپورن دیش میں اپنی تہہ جمع چکا ہے اور سمپورن دیش میں اس کو لے کر الٹ بھی جاری کیا ہے بہت سارے یوٹیوب چینلز اور سوشل میڈیا اور بہت ساری ویب سائٹس پر بھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور بہت سارے نیوز چینلز اور انہیں سبی پرکار کے چینلز پر کوویڈ نائنٹین یعنی کی کورونا وائرس کے ویسے میں سبی کو سترک کیا جا رہا ہے کورونا وائرس کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس پرکار سے دلی اور نویڈا میں ہائی الٹ زاری کر دیا گیا ہے اور سبی سوشائٹیز کو سعودھان کر دیا گیا ہے کہ آپ کس پرکار سے بچیں اور سینیٹائزر کے دوارہ لوگوں کے ہاتھ ویسا کروائے جا رہے ہیں دلی اور نویڈا میں ہائی الٹ ہو چکا ہے میٹرو سٹیشنز پر بھی بہت ہی زیادہ صفائی زاری ہے اور لوگوں کو سترک بار بار رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے لوگوں کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کسی کے سمپرک میں آنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے کئی سوشائٹیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پر کورونا وائرس کے کیسیز ملے ہیں جس کے کان وہاں پر الٹ زاری کیا ہے اور ان سوشائٹیز کو بھی بند کر دیا گیا ہے لوگوں کو گھر سے باہر آنے کے لیے منع کر دیا ہے کیونکہ کورونا وائرس ایک بھینکر روپ پکڑ چکا ہے سمپرن بھارت میں اور لوگوں کی مصیبتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور کئی پرکار کے سکولوں اور سرکاری سطلوں کی بھی چھوٹی کر دی گئی ہے تاکہ کورونا وائرس کے اس بھینکر پر کوپ سے بچا جا سکے لوگوں نے بہت ہی زیادہ ساودانی برتی ہے اور اکٹھے رہنے سے لوگوں نے منع کیا ہے اور اس پرکار سے ادیگتر سوسائٹیز میں لوگ اپنے ہی گھر پر ہیں جس کے کارن سے ان کے کام بھی ارست ویست ہو چکے ہیں جس سے بھارتی ارث ویوستہ پر بھی بہت ہی بڑا اثر دکھائی دے رہا ہے دوستوں کورونا وائرس ایک بہت ہی بیانکر بیماری ہے اور کورونا وائرس کا بھارت میں بھی بہت ہی بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے جس کے بارے میں کسی کو صحیح اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ کورونا کے کیس میں ہیں اور ابھی تک ممبئی کی بات کریں تو ممبئی میں بیالیس کیسیز آئے ہیں کورونا وائرس کے سمپرن بھارت سے اور دلی کی بات کریں تو دس کیسیز دلی سے آئے ہیں نویڈا کی بات کریں تو تین سے چار کیسیز نویڈا سے کورونا وائرس کے آ چکے ہیں حالانکہ کچھ لوگ جو ویدیسوں سے ابھی ابھی آئے ہیں ان میں کورونا وائرس کے بہت ہی بھیانکر پرنام دیکھنے کو ملے ہیں جس کے کارن سے ہی بھارتیہ لوگوں کو بھی یہ ہو رہا ہے جو بھی ویدیشوں سے لوٹ کر آتا ہے کرونا وائرس سے وہ گرشت ہوتا ہے جس کے کارن ہی بھارتیہ بھی اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں کرونا وائرس کا چینج اتنا پرکوپ بھارت میں ابھی نہیں ہے لیکن اگر ایسے ہی چلتا رہا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ جلدی اپنے جڑے جمع لے گا کوویڈ نائنٹین یعنی کی کرونا وائرس سے آپ بھی بچے رہیں چیکتے ہیں خاصتے وقت اپنے موہ پر رومال آوشے ہی رکھیں اور بیڑ بڑھ والے علاقوں سے بچیں اور سمیں سمیں پر جلدی سے جلدی اپنے ہاتھ دویں جتنا بھی جلدی سمبھو ہو سکے تو دوستو کرونا وائرس کے لیے آپ سچیت آوشے ہی رہیں کرونا وائرس کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو پر آنے کا آپ کا بہت بہت دنیاواد thank you so much for watching and have a nice day and take care